بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین دیکھ رہا ہے آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج دوہزارہ کیس میں آپ کو دو چیزیں بہت امپورٹن میں نے بتانی ہے ایک پولیس رپورٹ جس میں کے تبدیلی متوقع ہے وہ پولیس رپورٹ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جس میں بہت سی ایسی چیزیں ابھی شامل نہیں تھی اس کی بڑی وجہ جاتی وہ ایم ایل او جو ہے اس کا ابھی تک عدالت کی طرف سے کوئی واضح فیصلہ سامنے نہیں آیا تھا پشلی عدالت سے یہ کہہ کر اس درخواست کو وہاں سے نمتا دیا گیا تھا کہ یہ اس عدالت کی جورسٹکشن نہیں ہے اس حوالے سے ایم ایل او جو ہے اس کے اوپر فیصلہ آنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے لڑکی کا ایم ایل او ہونا بہت ضروری ہے ڈی ای نی ٹیسٹ کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایم ایل او ہوتا ہے اور اس میں جو ڈی ای نی ٹیسٹ ہو یہ تمام چیزیں ہیں چونکہ ٹائن بہت زیادہ گزر چکا ہے لیکن اس کے باوجود ایم ایل او کی جو اپنی ایک ایمپورٹنس ہے وہ بہت اہم ہے اور خاص طور پر اس کیس کے اندر جو ایک چیز باقی رکھی گئی ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ بچی کو جو اگوا کیا گیا ہے لیکن اگوا کے بعد کیا اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے کہ نہیں تو وہ اس چیز کو ختم کر دیا گیا تھا اس ریپورٹ کے اندر لیکن جب ایم ایل او ہوگا تو دوبارہ سے یہ چیز جو ہے یہ سامنے آئے گی اور اس کے اوپر پورا کیس بلڈ ہوگا تو اس وقت پولیس ریپورٹ کے اندر جو تبدیلی بتوقع ہے اس بارے میں آپ کو آج بتانا ہے اور اس کے علاوہ دوہ زہرہ کے حوالے سے کل سے بلکہ پرسوں سے خبر گردش کر رہی تھی کہ دوہ زہرہ جو ہے اس نے اپنی والدہ سے ملنے کا کہا ہے کہ وہ اپنی والدہ سے ملنا چاہتی ہے پھر یہ خبر آئی کہ شاید اس کے والدین اس سے ملنا چاہتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر وضاحت بھی کی گئی کہ جن جرنلسٹ نے یہ بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ایسی اطلاعات ہمیں مل رہی ہیں لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس کے اندر کسی حد تک حقیقت ضرور ہے والدین بھی ساریسی باتیں اپنی بچی سے ملنا چاہتے ہیں بچی جو ہے اگر اس کی طرف سے کوئی ریزسٹنس بھی ہوتی ہے یا آپ سمجھ لیجئے کہ یا تو اسے ڈرائیا گیا ہے یا پھر اگر اس کی اپنی ویل نہیں ہے دیکھیں دونوں باتیں میں نے کبھی بھی اگزاجوریٹ نہیں کیا مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب دوسری طرف سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں دیکھیں آپ بھی ریپورٹ کریں میں بڑے سیریس نوٹ پر یہ بات کری ہوں میں کسی کو لیٹ ڈاؤن نہیں کری آپ بھی ریپورٹ کریں ہم بھی ریپورٹ کریں ہم نے جب لوگ کہتے ہیں کہ جی غلط کام کیا لیکن نکاح کیا اور نکاح جائز ہے اسے توڑنے کی کوشش نہ کی جائے ہم توڑنے کی بات نہیں کرتے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ایک چیز کی بنیادی غلط ہے ایک چیز حرام اگر کماتا ہے کوئی شخص آپ یہاں سے سوچئے ایک شخص حرام کماتا ہے اور اسے حج کے اور عمرے کے یا لوگوں کو کھانا کھلانے کے کاموں میں خرچ کر دیتا ہے تو وہ اس کا پیسہ حلال نہیں ہو جاتا اس کا رزق جو ہے پاک اور صاف نہیں ہو جاتا اسی طرح سے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا دیکھیں ایک چیز ہم کہتے ہیں کہ وہ ہوئی ہی نہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا کہ یہ نکاح جائز نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے جس میں ولی شامل ہیں خاص طور پر ایک ایسی عورت اور لڑکی کے لیے جو کہ ابھی اس سے پہلے شادی شدہ نہیں ہے یعنی کہ جو باکرہ ہے اس لڑکی کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اس کو اپنا ولی اس کا ہونا چاہیے جب رب کا حکم آ گیا تو ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ سر تسلیم خم ہوتا ہے آپ کو اللہ کی حکم کو ماننا ہے تو ہم غلط بات نہیں کر رہے آپ یقین مانئے کہ اگر شرن میری یہ بات غلط ہوتی نا کہ میں اگر یہ سوچتی جس تا کہ آپ لوگ یہ بار بار اس کو کنوے کریں کہ جی نکاح کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں ولی راضی ہو جائے تو پھر بس ٹھیک ہے جب ولی ہی راضی نہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ نکاح جو ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول نے جب فرما دیا ہے میں تو اس کی تشریح میں جا رہی ہو اگر میں غلط ہوں می اس پر مافی مانگنے کو بھی تیار ہوں گی لیکن میں نے اس چیز کو قرآن اور سنت کی روشنی میں سمجھا اور پھر میں نے اس بات کو آگے بڑھایا مجھے بڑی اچھی لگی ڈاکٹر نبیہ اجاز کی یہ بات جب انہوں نے کہا کہ سوئی جو ہے دوسری سائٹ پر لوگوں کی فسی ہوئی ہے بہنسوں کی ٹیکے پر سوئی دوسری سائٹ پر لوگوں کی فسی ہوئی ہے گینگ پر وہ یہ بات نہیں سمجھ رہے کہ معاشے میں ایک غلط چیز جو ہے وہ پینٹریٹ کر رہی ہے اور اس طرح کے کیسز کو آپ ہی رانجا کا کیس دکھا کر آپ معاشے کے اندر گندگی کو پھیلا رہے ہیں مطلب آپ معاشے میں لوگوں کو یہ غلط میسیج کنوے کر رہے ہیں ہم اس چیز کی اوپر پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہم دیکھیں شروع میں میرے پاس بہت سی مختلف اطلاعات آئیں کچھ پولیٹیشنز کے ساتھ تعلقات شبیر کے وہ بھی میرے سامنے آئے لیکن اس کے بعد پر تبدیلیاں آتی رہی اور میں آپ کے ساتھ چیزیں ڈسکس کرتی رہی میں نے آپ سے کہا کہ دیکھیں گینگ کون ہے گینگ میں زہی شامل ہے شبیر شامل ہے اس کی والدہ شامل ہے وہ گواہ شامل ہے وہ نکاخہ شامل ہے وہ تمام فسیلیٹیٹرز شامل ہے وسیم شامل ہے رائے خورم شامل ہے یہ تمام لوگ جو ہے ان کو میں کہتی ہوں کہ یہ ایک گینگ کا حصہ ہے میں بار بار کہتی ہوں گینگ کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو ہالی ووڈ یا بولی ووڈ فلمز کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ڈان ہے اور ایک پورا گینگ ہے اور پھر اس کے بعد دیکھیں ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ اس لڑکیوں کو گھروں سے ورگلا کر شادی کر کے پھر ان کی زندگی کو تباہ برباد کر دیا جاتا ہے کہیں وہ عرب ممالک میں وہ بکی ہوتی ہے کہیں کچھ اور ہوتا ہے یہ تمام واقعات بھی ہیں اور اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے تو ان چیزوں کو آپ اس سے بھی آگے بڑھ کر سوچیں کہ ایک کام غلط ہوا جب اللہ رسول کے فرمان کی مطابق یہ نکاح ہی نہیں ہے تو آپ کہاں سے کہتے ہیں کہ ہم نکاح توڑوانے کی بات کر رہے ہیں ہم کہہیں کہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کریں کہ آج کے بعد زہیر اور شبیر جیسے کسی بھی شخص کی حمت نہ ہو آپ بار بار یہ بیٹھ کر کہنا ہم سچ بول رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ مت کیا کریں آپ اگر سمجھتے ہیں آپ سچ بول رہے ہیں تو ٹھیک آپ اپنا کام کیے جائے ہمارے پاس جو ریپورٹس ہیں ہمارے پاس جو ڈیٹیلز ہیں ہم جس سچ کو سچ مانتے ہیں ہم اس کے ساتھ ریپورٹ کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بار بار کہا جائے کہ ہم نے فلانے یوٹیوبر کو فون کیا ہم نے اس کو بتایا اس نے کہا ہم تو ویوز کمانا چاہتے ہیں دیکھ ساتھی ساتھ حق اور سچ کے ساتھ انسان بات کرے تو اچھا لگتا ہے آپ نے اگر بات کی اچھا جی میں سچ کے ساتھ کھڑی ہوں کھڑا ہوں آپ نے ساتھ والدین کو جس طرح سے بدنام کیا آپ نے والدین کی دلازاری کی والدین کو ان کی بیٹی کی شادی شدہ تصویریں دکھا کر کبھی ان کی بردے کی تصویریں دکھا کر وہ لوگ جو دکھی ہے تکلیف میں آپ سوچئے کہ آپ کے زخموں پر کوئی نمک چھڑکے تو آپ کو کیسا لگے گا آپ بیٹروم کی تصویریں دکھا رہے آپ ان کی بردے پارٹیز کی تصویریں دکھا رہے ہیں آپ لوگ غلط کر رہے ہیں آپ تکلیف دے رہے ہیں آپ بیٹھ کر ان کو گالیاں دے رہے ہیں ایک تکلیف میں جو مبتلا ہے والدین آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کی بیٹی کو پڑھا رہے تھے نہیں پڑھا رہے تھے آپ کو ساری دنیا کا دکھ ہے آپ دیکھیں اس وقت فلسطین کے اندر کیا ہو رہے ہیں وہاں پر بچے کس طرح سے مر رہے ہیں آپ دیکھیں اس وقت کشمیر میں کیا ہو رہے ہیں آپ اس وقت دیکھیں کہ ہمارے اپنے م بیرے سے بڑی تباہی آئی ہے پاکستان میں اور ان علاقوں میں جہاں پہ بہت زیادہ تباہی آئی ہے ان کے لیے آپ پلیز جو بھی والنٹریلی کر سکیں آپ راشن بنا کر بھیجیے آپ پیسے بھیجیے آپ خود جائیے جس طرح سے بھی کچھ کر سکیں اس وقت میں نے دیکھا ہے مینسٹری میڈیا جو ہے وہ بلکل خاموش ہے اس پر میں بڑی معذرت کے ساتھ میں نے بھی یہاں پہ کوئی اس پر خاص کام نہیں کیا کیونکہ ایک کیس کے اوپر جب آپ کام کر رہے تھے بہت زیادہ محنت ہوتی ہے میں سوچتی میں اس پر کروں گی میں واپس آوں گی آتے ساتھ کچھ گھریلو مصروفیات اور کچھ ہستا کی چیزیں اس طرح سے ہوئی کہ میں نہیں اس کو کر سکی جبکہ میں امیہانی پر بات کرنا چاہتی ہوں میں اس وقت نمرہ قازمی پر بات کرنا چاہتی ہوں اور میں یہ سلاب زدگان کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں اور انشاءاللہ جس کیونی سم ٹائم میں تھوڑا سا اپنا سیٹل ہو جاؤں کچھ میرے گھر کی شفٹنگ تھی کچھ اور چیزیں تھی جس کی اور ایسے میں بہت مصروف رہی لیکن اب جیسے ہی میں فارغ ہوں گی انشاءاللہ تمام چیزوں کو ساتھ لے کے چلوں گی اور پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے اور دنیا بھر میں جتنے مسلمان ہیں ان کے لیے انشاءاللہ ہم لوگ کام کریں گے لیکن اس وقت ذرہ اس کیس کی طرف آتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں معذرت کے ساتھ بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے ناراض مت ہو یہ کا اس بات کے لیے میڈیکل جو ہے وہ اس وقت بہت امپورٹن تھا جب میڈیکل ہو گیا اس کے بعد ایم ایل او ا ویری 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 امپورٹنٹ اب کیا ہے وینس ڈے کا دن بہت امپورٹنٹ ہے وینس ڈے کو جبران ناسے یہ معاملہ لے کر ہائی کورٹ میں جائیں گے درخواست دی جائے گی اور یہ معاملہ جو ہے ادھر اس کا اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس کے بعد پولس رپورٹ کے اندر بڑی تبدیلی آئے گی چالان کے اندر بڑی تبدیلی آئے گی کیونکہ دیکھیں چالان جو جمع ہونا ہے اس کے اندر یہ بہت ضروری ہے ایم ایل او کیونکہ ایم ایل او کے بعد وہ چالان میں دفعات لگیں گی جس کی وجہ سے زہیر و شبیر کو فائدہ نہیں ہو پائے گا دیکھیں جو لوگ زہیر و شبیر کا بڑا ساتھ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہی وہ نہیں ہونا چاہی یہ سزا اور جزا بہت ضروری ہے اگر ہماری دنیا میں سزا اور جزا ختم ہو جائے پاکستان میں اس وقت لا قانونیت اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں سزا کا کونسپ بڑا ہی ویک ہے ہم آج سزا دیں گے تو لوگ کل سے توبہ کریں گے آپ پھر تو بہت سے لوگوں پہ ترس آتا ہے جن کو سزا موت بھی ہو جاتی ہے انہوں نے غلط کام کیتے ہیں انہیں سزا ملتی ہے سزا ملنی ہوتی ہے سزا نہیں ملے گی تو معاملے میں معاشرے میں صدھار نہیں آئے گا اب کیا ہے کہ اگر چالان میں ملو جو ہے اس سے متعلق دفعات نہیں لگی تو پھر سترہ اگست کو جو زمانت ہے والا معاملہ جو ہے زہیر و شبیر کا اس میں انہیں فائدہ ہوگا اس میں انہیں فائدہ ہوگا جی ہاں تو اس لیے بھی ملو جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے اور ملو کے ساتھی ج جو ہے چالان جو ہے یعنی پولیس رپورٹ جو ہے اس کے اندر تبدیلی آئے گی پولیس رپورٹ میں تبدیلی آئے گی تو پھر آگے آپ کا معاملہ جو آپ ہے دیکھ سکتے ہیں کہ پورے کا پورا کیس جو ہے اس کے اوپر کیونکہ جبران ناصر نے جب اس کیس کو ڈیفینڈ کیا تھا اور کہا تھا کہ امیلو ضروری ہے تو انہوں نے جب خاص باتیں انہوں نے اٹھائی تھی اس میں یہی باتیں تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ جو تمام تر معاملہ ہے قانون کے مطابق اس کا ہونا بہت ضر مالے دیئے تھے کیسز کے اور انہوں نے کہا تھا کہ تمام تر چیزیں جو ہے کیس پر ایفیکٹ ہوگا اس کیس پر اس کا بڑا ایفیکٹ ہوگا اگر ایمیلو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے پورا کیس اس کے اٹھ گھومتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو دوسری سائٹ پر وکیل ہے انہوں نے یہ کہا تھا ظاہر سے بات انہوں نے بھی اپنا پوائنٹ ویو دینا تھا تو انہوں نے کہا کہ ایک تو وان سکسی فور کا بیان سامنے آ گیا وہ اپنی مرضی سے گئی تھی اور سیکنڈلی چائل مار ماملہ نہیں ہوا بلکہ شادی جو ہے وہ پنجاب میں ہوئی ہے تو جس کی وجہ سے سندھ کا جو چائل ماریج رسٹرین ایکٹر وہ نہیں لگتا البتہ اب یہ تمام تر ماملہ جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں جو آئے گا اور اس کے بعد اگر یہ ماملہ چلتا ہے تو پھر ماملات بڑے مختلف ہوں گے چالان کی حیت جو ہے وہ بڑی مختلف ہوگی اور اس کے بعد اب تھری سکسی فور اے ہے وہ اس کے بعد لوگزار کنفیوز ہوئے کہ جی اس کو نکالا گیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اگوا کا ماملہ جو ہے انہوں زیادتی والا تھا وہ اس میں سے نکل گیا تھا یعنی کہ اس کے انٹینسٹی جو ہے وہ ریڈیوس ہو گئی تھی اس کی شدت جو ہے وہ کم ہو گئی تھی ستائیس لوگ بھی نکالے جا چکے یہ تمام چیزیں بھی ہوئی تو یہ تمام تر اپ ڈیٹس ہے ابھی تک کی اس ماملے میں لیکن دوسرا ماملہ میں آپ کو بتاتی چلوں دوہزارہ کے حوالے سے کہ دعا نے اپنی ماں سے بات کرنے کے لیے درخواست کی ہے یہ کہا گیا اور دوسری طرح سے یہ کہا گیا کہ والدین ملنا چاہتے ہیں تیسری طرح سے یہ کہا گیا کہ جناب یہ معاملہ جو ہے یہ ابھی کوئی کنفرم نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں جو میری کچھ باتیں ہوئی ہیں اور جن سے میں نے کچھ اخص گیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہو معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ دیفنیٹلی والدین اس سے ملنا چاہتے ہیں اس کا ظاہر سی بات ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس کے دل اور دماغ میں جو ڈر اور خوف ہے اس کو نکالا جائے اور اس کو بتایا جائے ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں تم ڈروں مت تم گھر آنا چاہتی ہو تو ہ ہمارے ابھی دروازے اسی طرح سے کھلے ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی باتیں کر رہے تھے کہ جی اسے ملنے کی کوشش اس لیے ہو رہی ہے کہ اس کو ڈرائے دھمکایا جائے اور اس کو آپشنز دی جائے کہ اگر تم مان جاؤ گی تو پھر ہم دوسری پارٹی کو ذرے ریلاکس کر دیں گے یا نہیں ریلاکس کریں گے یا جو بھی کچھ گیون ٹیک والے معاملات ہوں گے لیکن میری جو معلومات ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے صرف یہ ہے کہ والدین کو جو ڈاؤٹس ہیں ج جو ڈاؤٹس ہیں ان کو وہ کلیر کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی سے ملے اور اس کو یہ یقین دہانی کرائیں کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں کوئی ڈر اور خوف تمہیں ہے تم اس سے نکل آؤ تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی تم نے جو راستہ چنا ہے جو یہ لڑکا ہے یہ تمہارے قابل نہیں ہے یہ لوگ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ والدین کا حق ہے اپنی بچی کو سمجھانے کا تو یہ موقع ان کو ضرور ملنا چاہیے اور اگر اس طرح کا ک کچھ بھی ہے تو اس پہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے بلکل بہت اچھی بات ہے اگر وہ ملتے ہیں اور دوہزارہ پہ بچی پر میں معذرت کے ساتھ نام نہیں لینا ہوتا لیکن کبھی کبھی روانی میں نکل جاتا ہے جو بچی ہے اس پر کوئی زور زبدستی نہیں ہوگی اس معاملے میں اور اس وقت بھی جو میری اطلاعات ہیں ان کے مطابق چائل پروٹیکشن بیورو کے اندر اس کو اس طرح سے رکھا گیا ہے کہ کوئی بھی اسے باہر کا بندہ نہیں مل سکتا ہے اور اس کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو رہ اور اس سے پوچھا گیا ہے کہ آپ ملنا چاہتی ہو کہ نہیں کچھ اس طرح کی اطلاعات ہے لیکن اس کو فورس نہیں کیا گیا پریشرائز نہیں کیا گیا کوئی زور زبدستی نہیں ہے مزید جو بھی اطلاعات ملیں گے وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ مستنت جو ہے ذرائع سے آپ تک معلومات پہنچائی جائے مجھے محرین سبتہ ان کو اجازت دیجئے گا اپنی دعوی میں مجھے بیاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ